سال 1921 میں بدر الدین چشتی کے تعمیر کردہ ادارہ انیسوالغربہ کی قستہ حالی کے بعد انیسوالغربہ یتیم خانی کی نئی امارت کو منظوری دیتے ہوئے تلنگانہ کے وزیریالہ کیسیہ نے سال 2017 میں نئی امارت کا سنگ پنیاد رکھا تھا انیسوالغربہ کی نئی امارت 20 کروڑ کی لاغت سے تعمیر کی جا رہی ہے پچھلے دو سالوں سے زائد عرصے سے اس امارت کے تعمیراتی کام انجام دیے جا رہے ہیں آج اسی زمن میں مائنارٹی منسٹر کے ایشور ایم آئیم فلورڈ لیڈر اکبر الدین اوویسی گورنمنٹ ایڈوائزر ایک اقان ورخ بورڈ چیئرمن محمد سلیم شاہنواز قاسم آر اینڈ بی سمیت دگر ڈپارٹمنٹ کے عالی اہدداروں نے انیسوالغربہ کی نئی زیر تعمیر امارت کے کاموں کا جائزہ لیا اس دوران اکبر الدین اویسی نے زور دیا کہ نئی امارت کے تعمیری کاموں کو جلد از جلد پورا کریں آٹھ منزلہ اس نئی امارت میں دو منزلیں کمرشیل پرپس کے لیے ہوں گی اور اس کی عام دری انیسوالغربہ کے انتظامات پر خرج کی جائے گی موسیقی اس جائزہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک اقان نے بتایا کہ اب تک چار منزلوں تک سلیپ ڈالا جا چکا ہے انہوں نے اعتراف کیا کہ تعمیریاتی کاموں میں سوستروی آئی تھی تاہم اسے دور کرتے ہوئے مقررہ ٹائم میں امارت کے تعمیریاتی کاموں کو جلد پورا کر لیا جائے گا اس کا نظام کس طرح سے ہونا چاہیے ان باتوں پر آج لفترگو ہوئی ہے دسکشن ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم لیمٹس ہیں اس کے اندر ہم لوگ یہ بیلڈنگ پورا کریں گے اور یہاں سے جو انیسوالغربہ میں جو بچے تھے ان کو فیلحال مشیراباد کے ٹیمری سکول میں دو منزل لے کر وہاں پر ایک سکول شروع کی گئی ہے وہاں پر رکھا گیا ہے ان کو اب یہ انیسوالغربہ یہاں پر پوری طرح سے مکمل طور پر کام پورا ہونے کے بعد ان کو یہاں پر لے کے آئیں گے اور اس سے پہلے جتنے لڑکے لڑکیاں تھے ادھر اس سے زیادہ تازات پر یعنی کہ چھے سو کے لیے پرویزن کرے ہیں ہم لوگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا کانٹر کامپلیٹ ہونے کے بعد یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا یتیم بچوں کے لیے اور جو بھی بے سہار ہیں ان کو یہاں رکھنے کے لیے مقصد بھی یہی تھا جسوالغربہ کا جو آغاز ہوا تھا شروعات ہوئی تھی اس کو وہ جو مقصد ہے اس کو بلکل انشاءاللہ پورا کریں گے کنسٹرکشن کمیٹی کے چیرمن ہونے کے لیے آپ کنسٹرکشن کمیٹی کے چیرمن مینسٹر صاحب ہیں تو وہ چار منزل تک تو ہوا ہے اس کا دو چار مہینے زیادہ تاخیر تو نہیں ہوئے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اب تک کام ہوا ہے اور تھوڑا تیزی لائیں گے اس میں ٹائم پر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تھوڑی برجٹ کے ضرورت ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد دیکھنا ہے کچھ ایڈیاس ہیں کس طرح سے کرنا ہے دیکھ کے کریں گے اس کو وہ بھی ہے تھوڑے گورنمنٹ آفیسز کیا لے کے آنا ہے کیونکہ وہ پھر تین منزل کا جو پلان ہے وہ آرن ب سے حاصل ہونا ہے ہونے کے بعد میں بیٹھ کریں گے اس کو اور تین منزل لیزا فکرنے کیونکہ پوری پورا ایک بار کمپلیٹ کرنے کا ارادہ ہے کیونکہ اب پورے ٹو پلس سکس انیسول غربہ کی نئی امارت کے تعمیراتی کاموں پر نظر رکھنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وقف بورڈ چیر میں محمد سلیم نے بتایا کہ اس امارت میں کمرشیل پرپس کے لیے رکھے گئے دو فلور میں شاپس اوپن آکشن کر کے رینٹ پر دیے جائیں گے ایک آفیشل میٹنگ رکھی گئی تھی یہ کمیٹی جو بنایا ہے سی ایم صاحب وہ کمیٹی بیٹ کر جو ہے اکبر عویسی صاحب اور ہمارے منیسٹر صاحب اکے خان صاحب شانہ آس خاصیم صاحب اور ندیم صاحب سیکرٹری مہینٹی ویل فیر اور ہمارے سی او صاحب اور آل ڈپارٹمنٹ اور آر ایم بی وغیرہ پورے کانٹریکٹر وغیرہ سب بیٹ کر جو ہے ایک ڈیسیشن لیے کہ شاپس تو رینٹ پر دیں گے بھول کے ہے ایک پتہ دن کے بعد اور ایک میٹنگ رکھے اس میں فینل کریں گے اوپن آکشن کر کے جس کا ریٹ بڑھ کے ہے اس کو شاپس بھی دیں گے اور اوپر کا کنسکشن کا کام بھی جو ہے جل سے جل کیسا تکمیل کرنا ہے گورنمنٹ سے بھی اور بجٹ یہ کر کے اپن کانٹریکٹر کو بھی سو لت پیسوں کی دے کر اس کو فاسٹ اور تین فلور اوپر ہانے کا ہے جل سے جل انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھے مہنے میں کمپلیٹ کرنے کے کام پورا آج میٹنگ کریں میٹنگ میں انشاءاللہ سیریر ڈیسیشن لیے اکبر صاحب مینیسٹر صاحب ہم لوگ سب مل کر انشاءاللہ آنے والے ٹیم میں یہ کام پوری طریقے سے جل سے جل تکمیل ہوئے گا اور یہاں پر غریب بچوں کے لیے جو ہیتی میسیر بچے ہیں وہ لوگ کو ایجوکیشن بھی دینا بھول کے ہے اور ہاسٹل بھی اچھا نیٹ نیس رہنا بھول کے ایک فائز سٹار ٹیپ میں بنا رہے ہیں کیونکہ غریب بچوں کو جو ہے لوگ آئی سی لاپر بھائی میں چھوڑ دیتے ہیں مگر ہم لوگ اس کو اچھا کلاس رکھنا بھول کے جو ہے اچھا کلاس طریقے سے اور لوگوں کو نیٹ نیسٹر فوڈ وغیرہ ایک دم نیٹ جیسا بڑے گھروں میں دیتے فائز سٹار روڑوں میں رہتا ہے اسی طریقے سے کہ انیس الگربہ سی ایم صاحب کا جو ایم ہے اس کو اچھا طریقے سے جو نا اکبر صاحب کی تجمیز پجھو ہے سی ایم صاحب اس کو سیریس لے کر اس کو انجام دیا ہے اور ہم لوگ سب مل کر اس کو ٹیم ورک کر کے جل سے جل اس کو کام کرنے کے لیے ہم لوگ قریب قریب دھائی سالوں سے انیس الگربہ کی نئی امارت کے تعمیراتی کام جاری ہیں ایسے میں اکبر الدین اویسی اور دگر احتداروں کی سرگرمیوں سے امید کی جا رہی ہے کہ امارت کے تعمیراتی کاموں میں تیزی آئے گی اور یہ مقررہ مدت میں مکمل ہو کر یتیم بچوں کے لیے منفرد تعلیمی و رہائشی امارت کے طور پر جانی جائے گی بیورو ریپورڈ بی بی این نیوز موسیقی